ہیلو نمشکار کسان بھائیوں اگر آپ کی بھی دھان کی فصل میں کلوں کی شنکھیا کم ہے فٹاو کم ہے بڑھوار دھیمے ہو رہی ہے اور آپ بہت سارے خاد اور اربرک ڈال کر تھک چکے ہیں تو آپ کو اس سوستہ پر ان دو اپائیوں کو جرور کرنا چاہیے کسان بھائیوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے دو اپائی بتائیں گے جن کو یدی آپ اپنی دھان کی فصل میں پیتالیس دن کے بعد بھی کریں گے تو آپ کی جو دھان کی فصل ہے اس میں ایک پودے سے ادھک سے ادھک کر لے آئیں گے اور آپ کی دھان کی فصل کا سمپونڈ بکاس ہوگا جبردست طریقے سے آپ کی فصل گروت کرے گی تو وہاں کون سے دو پائیں ہیں جن کو آپ کو کرنے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے پورا انت تک جرور دیکھئے گا ساتھ ہی ادھی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبائیں کسان بھائیوں ہماری دھان کی فصل میں جتنا بڑھیا فٹاؤ ہوگا جتنا زیادہ کلے آئیں گے اتنا زیادہ بالیاں بنیں گی اور اتنا زیادہ پیداوار ہمیں پراپت ہوگی لیکن کچھ کسان ساتھی ہماری کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں جس کے چلتے ان کے دھان کے پودھے میں ادھک سے ادھک کلوں کا نرمان نہیں ہو پاتا تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کسان بھائیوں کی کون سا وہاں کارن ہے جس کے چلتے ہمارے دھان کے پودھے میں کلوں کی شنکھن نہیں بڑھ پاتی ہے دھان کی گروتھ رک جاتی ہے اس میں سے سب سے جو بڑا کارن ہے کسان بھائیوں وہاں ہے پوشک تتو کی کمی کسان ساتھیوں ہمارا جو دھان کا پودھا ہے اسے شروعاتی اوستہ پر ہریالی فٹا اور گروتھ کے لیے الگ الگ خاد اور اربرکوں کی اوشکتہ ہوتی ہے یدی صحیح سمیہ پر ہم صحیح ماترہ میں صحیح اربرک کا پریوگ نہیں کر پاتے ہیں کسان بھائیوں تو ہماری جو دھان کی فصل ہے اس میں پوشک تتو کی کمی آ جاتی ہے جس کے چلتے اس کی بڑھوار رک جاتی ہے فصل میں پیلا پانا جاتا ہے اور فٹاو بھی اچھے سے نہیں ہو پاتا آپ بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کی اس سوستہ پر ہم وہ کون سے دو اپائے کر سکتے ہیں جس کا ریجلٹ ہمیں تین سے پانچ دن میں دکھنا شروع ہو جائے اور کمجور سے کمجور ہماری جو دھان کی فصل ہے وہ لہا لہا اٹھے اس کے لیے نمبر ون پر کسان بھائیوں میں آپ کو ایک بہت سستہ اور ٹکاؤ جبردست فارمولے کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے اس کا پریوک کرنا ہے آپ کو لینا ہے کسان بھائیوں فارمولے میں سب سے پہلے جو میگنیشیم سلفیٹ ہوتا ہے لگ بھگ 600 گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اس میں ملانا ہے آپ کو لگ بھگ 100 گرام بورون اور آپ کو ملانا ہے 19 پتیسیت والا جو فیرس سلفیٹ آتا ہے لگ بھگ 500 گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اور ساتھ میں آپ کو لینا ہے جنگ سلفیٹ جو 33 پتیسیت والی آتی ہے اس کی ماترہ آپ کو 500 گرام پرتی اکڑ کے حساب سے لینی ہے اور ایک کلو یوریا بھی اس میں ملانا ہے اب ان سبھی کا کسان بھائیوں آپ کو الگ الگ گھول بنا لینا ہے الگ الگ گھول بنانے کے بعد میں کسان بھائیوں اس کو لگ بھگ آپ 120 سے لے کر 150 لٹر پانی میں گھول بنا کر اپنی دھان کی فصل میں اسپرے کر دیجئے اس کا جو ریجلٹ ہے کسان بھائیوں آپ کی دھان کی فصل میں چمت کارک دیکھنے کیوں ملے گا ماتر تین دن میں ہی اس کا پرباؤ آپ کے دھان کے پودے میں دکھنا سرو ہو جائے گا یدی آپ کے دھان کے پودے میں کسان بھائیوں ان سبھی پوسکتتوں کی کمی کے وجہ سے کلو کی شنکیاں نہیں بڑھ رہی ہوگی فٹاؤ نہیں ہو رہا ہوگا تو ان کے ڈالنے کے بعد میں آپ کے دھان کے پودے میں تیجی سے نئے کلے فوٹنا سرو ہو جائیں گے اگر آپ کی دھان کی گروت بڑھوار کم ہوئی ہوگی کسان بھائیوں تو بہت ساندار طریقے سے ہونے لگے گی فصل میں پرکاس سنسلیشن کی جو کریا ہے یا اس کو تیج کر دے گا کسان بھائیوں یدی فصل میں آپ کے پیلا پن ہوگا تو اس کو بھی یا جڑ سے سماپت کر دے گا آپ کا جو دھان کا پودہ ہے کسان بھائیوں اس میں ہریالی فٹاؤ بہت بہترین طریقے سے ہوگا اور آپ کی جو دھان کی فصل ہے اس کا سمپون بکاس ہوگا لیکن جتنی ماترہ میں آپ کو بتایا ہے اتنی ماترہ میں ہی آپ کو ان اربرکوں کا پریox کرنا ہے نمبر دو پر کسان بھائیوں آپ کو ایک خاص اربرک کا پریox کرنا ہے لگ بگ چار سے پانچ دن کے بعد میں اب کسان بھائیوں اس کا پریox آپ کو تب کرنا ہے جب آپ کے دھان کی فصل میں کلوں کے سنکھیا بہت کم ہے فصل کی گروت رکی ہوئی ہے اور آپ کی جو دھان کی فصل ہے وہ کافی جیادا کمجور ہے اس اربرک کا نام ہے کسان بھائیوں افکو کی شاگری کا اب اس سمیں کسان بھائیو آپ کو شاگری کا لیکوڈ لینی ہے اس کا اسپری کرنا ہے دانے دار کا پریوگ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں ریجلٹ جلدی چاہیے اب یہاں جو شاگری کا ہے کسان بھائیو اس میں کھنیج کاربو ہائٹریڈ انجائم ہارمون امینو ایسیڈ پوٹاس اتیاد تک تو پائے جاتے ہیں جس کو جب ہمارا پودھا گرہن کرے گا تو اس میں بہت سارے چمتکارک فائدے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یدی ہم ساگری کا لیکوڈ کی ماترہ کی بات کریں کسان بھائیو تو ماتر اس کی آپ کو ڈھائی سو ایمل پرت یکڑ کے حساب سے لینا ہے اور ایک سو پچاس سے ایک سو اسی لیٹر پانی میں گھول بنا کر اس کا سپری کر دینا ہے کلے فٹاؤ گروت ہریالی میں کسان بھائیو اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں آپ کا جو دھان کا پودھا ہے اس میں بہت سارے فائدے دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے کسان بھائیو یہاں جو خاد ہے وہاں سمندری سیوال دورہ نرمیت خاد ہے سو پرتیسط آرگینک ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہماری جو مٹی ہے اس کی جو ارورک شمتہ ہے اس میں ورد ہوتی ہے اور یہاں کسان بھائیو ہماری جو دھان کی فصل ہے اس کی بڑھوار بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور کسان بھائیو جو مٹی میں پڑے ہوئے پہلے سے پوشک تکتوں ہیں یہاں ان کو بھی کریا سیل کر دیتا ہے جس سے جو ہمارا پودھا ہے وہ پہلے سے پڑے ہوئے پوشک تکتوں کو دوبارہ سے گرہن کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھ ہی یہاں ہمارا جو دھان کا پودھا ہے اس کی جو روگ پرتی روڈک شمتہ ہے کسان بھائیو اس کو بھی کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے پھوٹاؤ یا دی کم ہوتا ہے تو نئے سرے سے کلوں کا نرمان ہونا شروع ہو جاتا ہے پرکاس سنسلیسن کی جو کریا ہے یا اس کو بھی تیج کر دیتا ہے کسان بھائیو اس کو ڈالنے کے بعد اور کئی سارے فائدے ملتے ہیں جیسے ہمارے دھان کے پودھے کے جو جڑوں ہیں ان جڑوں کا بکاس بہت اچھے طریقے سے ہوگا فصل میں پیلا پند نہیں آئے گا ہریالی فٹاؤ بہت اچھے طریقے سے ہوگا اور آپ کا جو دھان کا پودھا ہے کسان بھائیو ماتر آٹھ سے دس دن میں ایک سمان ہو جائے گا آٹھ سے دس دن میں آپ کا کھیت جو ہے کلوشے بھر جائے گا اور آپ کی جو دھان کی فصل ہوگا کسان بھائیو اس کا شمپور نے بکاس ہوگا کشان بھائیو اگر آپ بھی اپنے دھان کے پودھے میں کلو اور فٹاؤ بڑھانا چاہتے ہیں تو ان دو اپائے کو کر سکتے ہیں سستے میں کسان بھائیو آپ کے دھان کے پودھے میں ادھک سے ادھک کلے آ سکتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو ہمارا پسند آیا ہو اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں